ان اردو مائے بینک اکاؤنٹ انگریزی کے مشہور وہ معروف مزانگار اسٹیفن لی کاک نے یہ کہانی لکھی ہے ایک فرضی کردار بینک سے کسی قسم کا بھی لیندین کرنے سے گھبراتا ہے اسے بینک کی امارات، اس کا فرنیچر، اسٹاف اور قرار نوٹوں کی جھلک خوف زیادہ کرتی ہے مگر جب اس کی تنخواہ میں پچاس ڈالر کا اضافہ ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ بجت کے لیے مناسب جگہ بینک ہی ہو سکتی ہے اسی ارادے کے ساتھ وہ حمد کر کے بینک میں داخل ہوا بالکل سامنے کی میز پر اکاؤنٹ بیٹھا ہوا تھا یہ شخص اکاؤنٹ کے بارے میں بے حس شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے قریب جا کر اس نے اکاؤنٹ سے ہیلو ہائے کی اور پوچھا کہ کیا میں مینجر سے مل سکتا ہوں الون یعنی کہ تنہا لفظ تنہا کا استعمال اس نے مینجر کے پاس جا کر بھی کیا مینجر اسے بری عزت کے ساتھ دوسری جانب ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے مینجر کے خیال میں یہ کوئی جاسوسی ادارے کا نمائندہ ہے مگر جب اس نے مینجر کو بتایا کہ اسے اکاؤنٹ کھولوانا ہے اور چھپن ڈالر جمع کروانے ہیں تو مینجر کا پارہ بھک سے اڑ گیا غصہ میں باہر نکل کر اس نے اکاؤنٹن سے کہا اس کا اکاؤنٹ کھول دیں اور چھپن ڈالر جمع کر لیں مینجر کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت برا سرمایہ دار ہے جو بری رقم جمع کرانے کے لیے آیا ہے ان صاحب کا اکاؤنٹ کھول گیا تو انہیں خیال آیا کہ چھپن میں سے چھڈ ڈالر کیش کروا لیں چیک بک دی گئی لکھنے میں مدد بھی دی گئی مگر جب چیک کیشیر کے پاس پہنچا تو وہ حیران رہ گیا چھپن ڈالر کا چیک دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا آپ ساری رقم نکلوا رہے ہیں انہیں غلطی کا احساس ہوا لیکن ماننے سے انکار کر دیا جی ہاں ساری رقم بینک میں موجود تمام افراد اس عجوبے کو دیکھ رہے تھے جس نے بری کوشش سے اکاؤنٹ کھولوایا اور منٹوں میں ختم کر دیا اس کو جاتا دیکھ کر اس کی بدحواسی پر ایک زوردار کہہ کا بینک میں گونج اٹھا موسیقی موسیقی